کیا آپ جانتے ہیں کہ کیچن کے صرف ایک چیز کو یوز کر کر آپ اپنے بالوں کو موٹا گھنا اور لمبا بنا سکتے ہیں 100% گرانٹی کے ساتھ آپ اپنے بالوں کو صرف ایک چیز یوز کر کر اپنے بالوں کو جتنا جاہن لمبا گھنا اور موٹا بنا سکتے ہیں اور گنج پنگ کو بھی ختم کر سکتے ہیں نئے بالوں گا سکتے ہیں اس سے آپ کے بال بہت زیادہ مضبوط اور گھنے ہو سکتے ہیں تو وہ کون سے چیز ہے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپننگ کرنا اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سپرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولے گا تو ریمڈی کو بنانے کے لیے ہم لیں گے لہسن لہسن ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جس سے آپ کے گنج پن بھی ہے نا تو وہاں پر بھی نی بالانا سٹارٹ ہو جاتی ہیں آپ کے بال بہت زیادہ پتلی ہیں تو وہاں بھی موٹی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اب لہسن کا نام سن کر ویڈیو کو سکپ نہ کر دیجئے گا لہسن کو اگر آپ یوز کریں گے نا تو میں آپ کو ہنڈر پرسند گرانٹی دیتی ہوں کہ آپ کے بال لمبے بھی ہوں گے گھنے بھی ہوں گے نی بال بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو لہسن کو آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے یوز کر لیں یقین کریں آپ جتنا چاہے اپنے بالوں کو لمبا اور گھنہ کر سکتے ہیں لہسن کو آپ چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں یا اس کو آپ گریٹ کر لیں یا گرائن کر لیں جیسے بھی آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا ایک پیسٹ سا بنا لیں یا اس کو آپ چھوٹا 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 کر لیں تو اب ہم لیں گے ایک کپ سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل سردیوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے گرمیوں میں اگر آپ اس اوئل کو بنائیں تو آپ ناریہ تیل میں بنا سکتے ہیں لیکن سردیوں میں جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے ہمارے بالوں کے لئے ہمارے بالوں کی گروت کے لئے اس پر ہم ڈالیں گے وان ٹیبر سپون لہسون لہسون کو میں نے چوب کر لیا تھا بلکہ چھوٹا چھوٹا میں نے اس کو چوب کر لیا تھا اب ہم اس کو صرف پانس سے سات مینر تک اس کو ہلکی آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے بہت زیادہ نہیں پکانا بس ہلکی آج پر آپ اس کو پکانا ہے یہ جو اوئل آپ کے پاس بند کر تیار ہوگا نا یہ ایک میجکل اوئل ہے اس کو آپ ایک بار بنا کر رکھ لیں آپ کو بار بار بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو دو منتق بھی یوز کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا اب اس کو ایک اندینر میں بڑھ کر رکھ لیجئے گا دو منتق یوز کرتے رہے گا آپ کو اس کے بہت اچھا ریزرٹ ملیں گے تو آپ نے اس کو بلکل جلانا نہیں ہے یہ دیکھیں اب ٹارک براؤن ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو سٹین کر لیں سٹین کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے بالوں میں اپلائے کریں اس کو اچھی طرح بالوں کی جڑوں میں اپلائے کریں ہو سکتے تو اس کو آپ اوور نائٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں اوور نائٹ کے لیے نہیں لگانا چاہتے تو کم سے کم دو گانٹوں کے لیے اس کو اپنے بالوں میں لگائیں دو گانٹے کے بالوں کو ووش کر دیں اس کو اچھی طرح اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں مساج کریں اور پھر ایسے ہی چھوڑ دیں دو گانٹے کے بالوں کو ووش کر دیں بہت اچھے ویک میں اگر آپ اس اوور کو دو بار یوز کر لیتے ہیں ون منتھ بھی اگر آپ اس کو ریگولر ویک میں دو یا تین بار یوز کرتے رہتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے درد ملیں گے با لمبے بھی ہوں گے گھنے بھی ہوں گے گنچپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا پتلے بالیں تو وہ بھی موٹے ہوں گے تو اس ورکا اب ضرور یوز کیجئے گا جو بھی ریزلٹ میرا کومنٹ سیکشن میں آگے ضرور بتائے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائکن ہو چینل کو سکرائب کنا اور شیئر کرنا مت بولے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ